بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہی 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 السلام علیکم سامین آج جو میں پیغام اپنے پورے علاقے اور قوم کی طرف پہچانا چاہتا ہوں اس میں حالات کی وجہ سے کارونا کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ اپسٹ ہو گئی ہے ظاہر ہے کھانے پینے کے بغیر بھی آدمی نہیں بچ سکتا صحت بھی نہائی ضروری ہے لیکن ایڈیوکیشن کا نقصان بھی بہت بڑا ہے جہاں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں صحت کی ضرورت ہے وہاں ہماری ایڈیوکیشن کا سلسل رہنا بہت ضروری ہے سامین آپ کو پتا ہے جہاں ہماری ایڈیوکیٹر شکرگر کنپس نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے ہر کام میں آگے آگے رہا ہے جدید لیبارٹرییاں جدید طریقہ کار تعلیم دینے کا اور جدید جو ہیں وہ ایڈز اور ٹکنیکس استعمال کی ہیں ایڈیوکیٹر نے ہمیشہ کانسیپچول سٹیڈی دی ہے تو ان حالات میں بھی دی ایڈیوکیٹر کسی سے پیشے نہیں ہے یہ آن لائن ایڈیوکیشن دے رہے ہیں جیسے ایڈیوکیٹر ایڈ کے نام سے بھی چل رہا ہے پری سکول کو بھی سٹیڈی دی جا رہی ہے کروائی جا رہی ہے اور پریمری حصے کو بھی کروائی جا رہی ہے سخت سے لے کے دس سنی تک کلاسز کا بھی جو ہے آن لائن اجراح ہو چکا ہے اور یہ جدیدیت کے لحاظ سے ایڈیوکیٹر سب سے آگے چل رہا ہے ظہر ہے کہ ہم دی ایڈیوکیٹر شکل کر کیمپس کا ہم چلا رہے ہیں اور خافظ شبیر پوسٹ گریجویٹ کالج کے نام سے بھی ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ سپیشلی فرسٹ یئر ایف ایسی کو آئی سی ایس کو جو ہے وہ آن لائن لیکچر دیے جائیں گے سب کو پتا ہے کہ سٹاف جتنا بہتر تجربہ کار محنتی اور ہر ایڈوانس قسم کی ریقائرمنٹ کو پورا کرنے والا سٹاف جو ہے وہ صرف اور صرف دی ایڈیوکیٹر شکل کر کیمپس کے پاس ہے حافظ شبیر پوسٹ گریجویٹ کالج کے پاس ہے تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے لوگ بچے جو ہیں جنہوں نے دسیویں کا ایکزیم دے لیا ہے وہ سٹڈی سے محروم نہ رہیں گھروں پہ فارغ نہ بیٹھے رہیں وہ ہمیں جائن کریں ریجیسٹر کرویں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے یہ دو مہینے یہ تین مہینے یہ بھی کارگر ہوں گے اور فروٹ فل ہوں گے انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جب تک سکول کالچرز نہیں کھلتے یہ جاری رہے گا ایک ایک سبجٹ کے تین تین لیکچرر جو ہیں وہ لیکچر دیں گے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ واحد ادارہ ہے جس نے دیٹھ دو سو ڈاکٹر میرٹ پہ بنائے ہیں یہ وہ ادارہ ہے جس نے گیارہ دفعہ گجرہ والا بورڈ میں پوزیشن لی ہے یہ وہ ادارہ ہے جس نے آرمی میڈیکل کالج میں بہت سارے سٹوڈنٹ بھیجے ہیں یہ وہ ادارہ ہے جس نے پیاس اور دوسرے بڑے بڑے انجینجن کے اداروں میں بچوں کو داخلہ لے کے دیا ہے اس ادارے نے پورے پنجاب میں اپنا نام پیدا کیا ہے اور ایکسیلنٹ قسم کا سٹاف رکھا ہے ایکسیلنٹ قسم کی پڑھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ بعد میں ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرواتے ہیں ایک ایٹ کی تیاری کرواتے ہیں یہ واحد ادارہ ہے جو پہلے دن سے ہی جہاں ایف ایس ای کی تیاری کرواتا ہے ساتھ ساتھ ہی ایم ڈی کیٹ کی اور ایک ایٹ کی بھی تیاری کرواتا ہے بچوں کی تربیت کرتا ہے بچوں کے اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے بچوں کا ویجن بناتا ہے اور بچوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے گریبوں یتیموں مسکینوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور ذہین بچوں کو وظائف دیتا ہے مہربانی شکریہ وازش